نمسکر کسان بھائیوں بجرنگ نیو جو پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے پیاج کے تاجہ باؤ سب سے پہلے پانے اور تیجی مندی ریپورٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے پیاج کے دام کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں پیاج کے دام جیسے دیسے میں بڑھنے شروع کندر سرکار کے دورہ نریات رکھ دیا گیا تھا اور اپنا بمپر سٹوک جاری کر دیا گیا جس کے بعد پیاج کے قیمتوں میں گرابٹ آئی تھی لیکن کسان بھائیوں اب دیپاولی بعد پھر سے پیاج کے قیمتوں میں تیجی آنے والے ہیں کیونکہ دوبارہ سے پیاج کا نریات اوپن کرنے کی مانگ کی جاری تھی اور اب کندر سرکار نے کہا ہے کہ اس پر بیچار کیا جاری ہے کیونکہ پیاج کے قیمت دیش میں اتنی زیادہ نہیں بڑی ہے کہ اس کا نریات روک دیا جائے وہیں امریکہ اور دوسرے دیشوں میں جہاں پہ جاپان سید پیاج نریات ہوتا تھا ان دیشوں نے بھی مانگ کی ہے ویسو بیابار سنگٹر میں کی کندر سرکار اس طرح سے پیاج کا نریات جو بیابار سرکار نہیں روک سکتی ہے تو کسان بھائیوں کو جلدی بڑا توفہ مل سکتا ہے وہیں بات کریں کسان بھائیوں پیاج کے قیمتوں کی تو دیش میں پھر سے پیاج کی قیمتوں میں تیجی کا روک دکھنا شروع ہو چکا ہے وہیں آنے والے دنوں میں پیاج کی قیمتوں میں اچھے خاصی تیجی آ سکتی ہے بات کریں تو ابھی تک جو ہے پیاج کی قیمتوں میں لگاتار پہلے تیجی آ رہی تھی لیکن بمپر سٹوک اور نریات پر روک کے بعد جو ہے پیاج کی قیمتوں میں جو ہے کمی آنا شروع ہو گئی تھی لیکن اب بجار جانکانوں کی مانے تو پھر سے پیاج کی قیمتوں میں تیجی آنے کی سباونا ہے بہت سارے کسان بھائیوں نے پیاج روک کے رکھا ہوا تھا تو اب اگر دوبارہ سے نریات شروع کر دیا جاتا ہے تو پیاج کی قیمتوں میں پھر سے تیجی آ سکتی ہے اور اسے ہمارے کسان بھائیوں کو بھی رات مل سکتی ہے تو اس پر آپ کی رائے کے آپ کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی آپ جرور کر دیں